اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طالبہ ہم لوگ ہمیں مصرف میں فیل کی قسمیں پڑھ گئی تھے فیل کی پہلی قسم فیل ماضی ہم لوگوں نے پڑھ گئی تھے فیل کی دوسری قسم کا کیا نام ہے فیل کی دوسری قسم کیا ہے مضارف آج ہم لوگ فیل مضارف کے بارے پڑھیں گے فیل مضارف اسے کہتے ہیں فیل مضارف وہ فیل ہے جو یہ بتلایا کہ کوئی کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے یا آئندہ زمانے میں ہوگا آئی ہم لوگ اس تعریف کو شرطوں میں بات لیتے ہیں فیل مضارف کی دوسرکتیں بنیں گی نمبر ایک فیل ہو نمبر دو یہ بتلا ہے کہ کوئی کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے وہ رہا ہے یہ آئندہ زمانے میں ہو رہا ہے فیل مضارف کی دوسرکتیں بنیں گے فیل مضارف کی دوسرکتیں بنیں گے نمبر ایک فیل ہو نمبر دو یہ بتلایا ہے کہ کوئی کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے یا آئندہ زمانے میں ہو رہا ہے آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں یمسور وہ یہ پرد مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا ہمیں کیا نالنا ہے یہ فیل مضارف ہے کی نہیں ہمیں کیا نالنا ہے کہ یہ فیل مضارف ہے کی نہیں یہ جاننے کی ہم dumping Media ik فیل کی شرطیں ملائیں گے، فیل کی شرطیں ہیں، تین شرطیں ہیں، نمبر ایک قریمہ ہو، نمبر دو اپنا پورا مارا خلوط لائے، نمبر تین اس میں زمانہ بائے ہیں، یہ فیلے گزارے کے لئے یہ جانتے کے لئے فیلے گزارے کے شرطیں ملائیں گے، فیلے گزارے کے پہلے شرطیں ملائیں گے، فیلے گزارے کے لئے یہ جاندے کے لئے فیلے شرطیں ملائیں گے، فیلے کی پہلے شرطیں ملائیں گے، لفظ، بعمال اور مفرد، کلیمہ کی پہلے شکل ملائی ہے لفظ آدمی کے موں سے ہو بات یلسلو یہ لفظ ہے آدمی کے موں سے بات نکل لی دوسری شکل کیا ہے وہ بامانہ ہو اس کا کچھ معنی سمجھ میں آتا ہو یلسلو وہ ایک مرد ملد کرتا ہے یا ملد ہے کرے گا یہ بامانہ ہے اس کا کچھ معنی سمجھ میں آتا ہے تیسری شکل مفرد ہو اکیدہ ہو کسی سے جڑا ہوا نہ ہو یلسلو یہ اکیدہ ہے کسی سے جڑا ہوا نہ ہو اس کے اندر پہلی پہلی شکل پہ ہے پہلی دوسری شکل کیا ہے کہ اپنا پورا معنی خود بتلا ہے یلسلو وہ ایک ملد ملد کرتا ہے یا ملد ہے کرے گا یہ اپنا معنی خود بتلا رہا ہے کہ نہیں بتلا رہا بتلا رہا ہے کیسے یہ ہمیں کیا بتلا رہا ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کی مدد کر رہا ہے یا کوئی آدمی کسی آدمی کی مدد کرے گا پوری بار سمجھ میں آ رہا ہے یہ اپنا پورا معنی خود بتلا ہے اس کے اندر پہلی دوسری شکل بھی پائے گی پھر کی تیسری شکل کیا ہے کہ اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے گا ہے دیکھ رہتے ہیں یلسلو وہ ایک ملد ملد کرتا ہے یا ملد کرتا ہے اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے گا ہے جی دو زمانے پایا ہے حال اور مستقل وہ احمد ملد کرتا ہے زمانہ حال وہ احمد ملد کرے گا زمانہ مستقل یعنی اس کے اندر پہلی تیسری شکل بھی پائے گا ابھی اس کے اندر پہلے مدارے کی پہلے شکل ہے پہلے مدارے کی دوسری شکل کیا ہے کہ پہلے مدارے یہ بتا ہے کہ کوئی کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے یا آئندہ زمانے میں ہو رہا ہے یعنی پہلے مدارے میں کیا بتا ہے کہ کوئی کام موجودہ زمانے میں زمانے حال میں ہو رہا ہے یا آئندہ زمانے میں ہو رہا ہے ینسلو وہ ایک ملد ملد کرتا ہے یا ملد کرے گا یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ملد کرنے کا کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے یا آئندہ زمانے میں ہو گا یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ مدد کرنے کا کام موجودہ زمانے حال میں ہو رہا ہے یا زمانے مستقبل میں ہوگا اور فیل مدارے تو اسی شرم کیا ہے کہ فیل مدارے یہ بڑھتائے کہ کوئی کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے یا آئی گا زمانے میں ہو رہا ہے اس قدر فیل مدارے کو دوسری شرم پھائی جائے لیے جی پا ہی گیا اب ہم اس کو کیا وعلیں گے اس وحوی کیا بھی کہ فیل مزارے بولیں گے کیوں بولیں گے کیوں کہ اس کے اندر فیل مزارے کی دونوں شرفیں پائے گا رہے ہیں آگے مثال ہونے دیں گے اگلی مثال چاہے ہیں اس ایک مرد نے مارا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ فیل مزارے لیکن ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ یہ فیل مزارے کی نہیں ہے تو میں چاہے جاننا ہے کہ یہ فیل مزارے ہے کہ نہیں ضرورت مانے کیا بولیں مار فیل مزارے کے پہلے شرط ملائے پہلے شرط کی فعل ہو یہ فیل ہے کہ نہیں فیل کی تینوں شرط ملائے ڈیسے سے جڑا ہوا نہیں دوسری شرط کیا ہے کہ اپنا پورا مانا خود بکلا ہے ذرابہ اس نے مارا اسے کیا سمجھا رہا ہے کہ کسی آدمی نے مارنے کا کام کیا ہے پوری بار سمجھا رہی نا یہ اپنا پورا مانا خود بکلا رہا ہے تیسری شرط کیا ہے کہ اس میں تینوں زمانہ میں اسے کوئی ایک زمانہ پائے جائے ذرابہ اس نے مارا اس میں کون سا زمانہ پائے جا رہا ہے زمانہ ماضی اس کے اندر سے اس کی شرط بھی پائے گئے اب اس میں اندر فیل مدارے کی پہلے شرط پائے گئی فیل مدارے کی دوسری شرط کیا ہے مندر مدارے کیسے کہ کوئی کام موجودہ زمانہ میں ہوا ہے کریں ، یا آیندہ زمانہ میں ہو رہا ہے تیسری شرط بارہ اس نے مارا ، یہ ہمیں کی بتنا رہا ہے ہے کہ کوئی کام زمانہ ماضی میں ہوا ہے مارنے کا کام کب ہوا ہے میں ماضی میں ہوا ہے اور مزارے میں کیا ہونا چاہیے مزارے یہ برطلائے کہ کوئی اتنا موجودہ حسمانے میں ہو رہا یا حسمانے میں ہو گا اس کے حضر فیلے مزارے کے دوسری شرط نہیں پائے جا رہی ہے اب ہم اس کو فیلے مزارے بولیں گے نہیں بولیں گے کیوں نہیں بولیں گے کیونکہ اس کے حضر فیلے مزارے کے پہلی شرط پائے جا رہی ہے دوسری شرط نہیں پائے جا رہی ہے آگے دیکھیں آگے کہہ رہے ہیں فیلے مدارک کے تین وسلم یفعیلو یفعیلو اور یفعیلو یہ کس کے وسلم ہے فیلے مدارک وسلم کہہ رہے ہیں فیلے مدارک کے تین وسلم یعنی اگر کوئی بھی فیل ان تین وسلم میں سے کسی بھی وسلم پر آ گیا تو ہم اس کو کیا بولیں گے کہ کونسا فیلے فیلے مدارک فیلے مدارک کتنے وسلم ہیں تین یفعیلو یفعیلو اگر ان تین وسلم میں سے کسی بھی وسلم پر کوئی فیل آ گیا تو ہم اس کو کیا بولیں گے فیلے مدارک سمجھنگا رہے ہیں بس ان میں آ رہی ہے یہ فیلیں گناہ رہے ہیں فیل کی کسی قسم کیا ہے فیل کی کسی قسم کا نام آمد عمر اسے کہتے ہیں یہ جان دیتے ہیں عمر وہ فیل ہے جو یہ بتلائے کہ آئندہ زمانے میں مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جا رہا ہے آئے ہم لوگ اس کو شرطوں میں بات کرتے ہیں عمر اسے کہ اتنی شرطیں بنیں گی دو شرطیں بنیں گی نمبر ایک نمبر دو یہ بتلائے ہمیں یہ دیکھنا کہ یہ فیل عمر رہے کی نہیں یہ دیکھنے کے لیے یہ جاندے کے لیے ہمیں فیل عمر کی دونوں شرطیں ملانے ہوں گی فیل عمر کی پہلے شرط کیا ہے کیوں وہ فیل ہے اب میں ہی جاندے کے لیے فیل ہے کی نہیں تو فیل کی شرطیں ملائیں گے فیل کی پہلے شرط جاندے کے لیے کلیبہ کتنوں شرطیں ملائیں گے کلیبہ میں پہلے شرط کیا لفظ ہو آدمی کی مو سے اپاک نہیں ہے دوسری شرط کیا بہمانہ ہو اس کا کچھ معانہ ہوتا ہے اس کا کچھ معانہ ہو رہا ہے تیسری شرط کا مفرد ہو کسی سے جڑا ہوا نہ ہو یہ اکینا ہے کسی سے جڑا ہوا نہیں ہے اس کے اندر فیل کی پہلے شرط پائے گی فیل کی دوسری شرط کیا ہے اپنا پورا معانہ خود بتائے کیا فیل اپنا معانہ خود بتاتا ہے اس کا کچھ معانہ ہے اسے کیا قطعہ لائے کہ کوئی آدمی کو اسی آدمی کو مارنے کا خکم دینا ہے پوری بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا جی سمجھ میں آ رہے ہیں یہ اپنا پورا معانہ خود بتائے تیسری شرط کیا ہے کہ اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے ازری بٹو مار اس میں کون سا زمانہ پایا جائے زمانہ مستقبل پایا جائے کیسے معلوم ہوا ازری بٹو مار جس کو خکم دیا جائے وہ ماننے کا کام کب کرے گا آئندہ زمانے میں کرے گا مستقبل میں کرے گا جس میں زمانہ بھی پایا جائے اس کے اندر فیل تینوں شرط ہیں اب اس کے اندر فیل عمر کی پہلی شرط پر فیل عمر کی دوسری شرط کیا ہے فیل عمر یہ بتلا ہے کہ آئندہ زمانے میں مخاطر سے کوئی کام طلب کیا ہے یعنی فیل عمر میں کیا بتلاے گا کہ آنے والے زمانے میں مخاطر سے یعنی ہمارے صاحب نے جو حاضر ہے اس سے کوئی کام طلب کیا جائے رہا ہے یعنی اسے کوئی کام کرنے کا ختم دیا جاتا ہے جیسے ازری بٹو مار یہ ہمیں کیا بتلا رہا ہے کہ آئندہ زمانے میں مخاطر سے یعنی ہمارے صاحب نے جو حاضر ہے اس سے مارنے کا کام طلب کیا جائے رہا ہے کہ تو مارنے کا کام کر اس میں فیل عمر کی دوسری شرط میں پائے گئی اب ہم اس کو کام بولیں گے فیل عمر بولیں گے کیوں بولیں گے کیونکہ اس کے اندر فیل عمر کی دوسری شرطیں پائے جا رہے ہیں اگرے بٹو کہیں فیل عمر کی تین وقت نمبر این افعل نمبر دو افعل نمبر تین افعل یہ کہنا فیل عمر کی تین وقت یعنی اگر کوئی بھی فیل ان تین وقت میں سے کسی بھی وقت پرا گیا فمس کو کیا بولیں گے فیلے عمر بولیں گے جیسے افعل یوسیری اس کو کیا بولوں گے فیل عمر افعال افتح اس کو کیا بولے فیل عمر کیوں لوگیے افعل کے وسر افعال انظر اس کو کیا بول spoil عمر کیوں گے افعل کے وسر یعنی کیا بھی فیل عمر ان تین وقت میں سے وہ تین وزن کون کون سے افعال 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 ان تین وزنوں میں سے کسی بھی وزن پر آ گیا تو ہم اس کو کیا بولیں گے فیل امر بولیں گے عزیز قلمہ آج کے ساتھ میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ